کیسی ہو ریجا اہد نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا میں ٹھیک ہوں ڈاکٹر نے کیا کہا ریجا نے پھر چینی سے پوچھا ڈاکٹر نے کہا ابھی رپورٹس آئیں گی تو پتہ چلے گا اس نے نرمی سے جواب دیا تو ریجا نے ہاں میں سر ہلایا اہد نے اس کے ماتے پر لب رکھ دیئے ریجا کا ہاتھ تھامے وہ باہر آگئے باہر برف گر رہی تھی یہ موسم بہت سہانا تھا اہد ریجا کی کیاپ سیدھی کر چکا تھا ریجا برف گر رہی ہے اہد نے کہا تو ریجا کے چہرے پر مسکان آگئی سچ میں ہاں سچ میں چلیں اب گھر اہد نے کہا تو ریجا کا دل نہیں کر رہا تھا جانے کو ریجا کو مجبوراں گاڑی میں بیٹھنا پڑا لنچ کرنے کے بعد اہد نے گاڑی روکی تو ریجا نے پوچھا کیا ہوا اہد ہم پہنچ گئے ریجا نے سوال کیا تو اہد مسکرا دیا نہیں جانب ویٹھ وہ ایک پارٹ پہ پہنچے تو اہد کو پتا چل گیا تھا کہ ریجا کا بہت دل کر رہا تھا برف انچوائے کرنے کا سچی ریجا نے خوشی سے کہا تو اہد مسکرا دیا چل اب اترو کافی برف پڑ چکی ہے اہد دوسری طرف آتا ہے اسے تھامتے نیچے اتار چکا تھا ریجا کا ماؤں جیسے ہی زمین پر لگا اسے برف محسوس ہوئی وہ کافی خوش لگ رہی تھی ریجا نے جھک کر برف اٹھانے چاہی تو اہد نے اس کے ہاتھ میں برف دے دی ریجا ہستے لگی اور اس نے اسی برف کو اہد پہ مارا دوں ہستے لگا ریجا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا وہ اس لئے اگھوم رہا تھا آج بہت خوش تھی ریجا اہد یہی چاہتا تھا سویٹی میں تمہیں اس انسان کے ساتھ اور نہیں دیکھ سکتا وہ ابھی ابھی گھر میں داخل ہوا تھا اس کا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا آتے ہی اس نے زور سے وہ آس دیوار پہ دمارا اہد کا ریجا کے قریب جانا اس سے کہاں پرداش ہو رہا تھا اپنا غصہ وہ بے جان چیزوں پہ نکال رہا تھا جھٹکے سے ماس اتار کے پھینک دیا کالی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا وہ غصے سے چیزیں پھینکنے لگا اس اہد نے مجھ سے میرا سب کو چھین دیا مجھ سے تم چھین لی وہ دیوار پہ لگی تصویر کو جنونی انداز میں شوتے ہوئے بولا وہ بالکل پاگل لگ رہا تھا تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا کوئی نہیں بار بار آہد کا ریجا کو چھونا اس کے برداشت کے باہر تھا اچانک اس کا فون بجائے اس نے بیزاری سے فون اٹھایا ہاں میں نے کہا نا کام ہو جائے گا وہ دانت پیس کے بولا جس سے اگلے کی باتیں سن کے اسے بہت غصہ آ رہا ہو میں کہہ رہا ہو نا میرے مام نبس دور رہو تمہارا کام ہو جائے گا بس انتظار کرو وہ پوری سرار کہتا فون بند کر چکا تھا مجھے پتہ نہیں ہے جیسے کہ تم کیا کر رہے ہو میں کہتی ہوں خوش سے کام لو میرہا مسلسل کسی سے غصہ سے بات کر رہی تھی وہ چلا چلا کس سے بات کر رہی تھی مجھے سب پتہ ہے جس کام کے لئے بھیجا ہے وہ کام کرو سمجھے میرہا غصہ سے بولی اور ایک دم فون کار دیا وہ غصہ سے ہی در ودر چکرانے لگی سڑک چھاپ آشک وہ بڑھ بڑھائے جا رہی تھی اس کا دل کر رہا تھا سامنے والے کو ہی ختم کر دے آرام سے رجا اہد ابھی ابھی رجا کو لے کر گھر میں داخل ہوا رجا کی خوشے کی کوئی انتہا نہیں تھی کافی انجوائے کروایا تھا اہد نے رجا کو رجا کیسا محسوس کر رہی ہو تم اہد نے اس کے چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہی پوچھا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اہد تھینکس مجھے برف شروع سے کتنی پسند تھی پر کبھی موقع ہی نہیں ملا رجا نے اداسے سے کہا تو اہد نے اسے زینے سے لگا لیا تمہاری ہر خواہش میں پوری کروں گا رجا اہد اسے اپنے ہزار میں لیا محبت سے بولا اچھا چلو چینج کرلو ٹھنڈ لگ جائے گی تمہیں اہد نے رجا کو کمرے میں چھوڑا اور اس کے ہاتھ میں کپڑے دے دئیے آج اہد کے دل میں سکون ہی سکون تھا اسے رجا کی ٹھیک ہونے کی امید جو نظر آ رہی تھی بس کسی بھی حال میں وہ چاہتا تھا کہ رجا کی آنکھیں لوٹ آئے رجا بھی نہا کے باہر آئی تھی ہوا میں ہاتھ لہراتی چیزوں سے ٹکراتی وہ مشکل کاؤچ تک مہچی اسے تولیہ نہیں مل رہا تھا وہ ہاتھ چلا کے تولیہ ڈھونڈنے لگی کہ کسی نے اچانک اس کے ہاتھ میں تولیہ دے دیا اہد تم یہی تھے ہر وقت تو بولتے رہتے ہو ابھی کیوں چھپ ہو رجا نے بالوں کو تولیہ سے پوچھ دی آم سے لہجے میں بولی ٹھنڈ تھی تو وہ اپنے بال خوش کر رہی تھی آدھ اجدان کے سامنے بیٹھی تھی اس کو وہ خاموشی بہت عجیب لگی کمرے میں کسی کی موجود کی محسوس تو ہو رہی تھی پر کوئی آواز نہیں آ رہی تھی آج سورج کہاں سے نکلا ہے تمہاری زبان پر آستالہ ہے بول کچھ نہیں رہے تو اہد وہ بالوں کو خوش کرتی نورملی بولی اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی اس کے قدموں میں بیٹھا ہے وہ انسان اس کی آواز سن رہا تھا جیسے کسی تلسم میں جھکڑا جا چکا ہو موکے نیچے ہاتھ رکھ کے رجا کے روپ میں کھویا تھا ساف دھولے دھولے چہرے پر رجا کے لال ہوتی آنکھیں بہت پیاری لگ رہی تھی وہ اس کے لمبے پال کمر پر بکھ رہے تھے ابھی ابھی گیلے تھے اہد کا نام سن کے اسے بہت شدید غصہ آیا کہ کافی لال ہو گئی اس نے رجا کی طرف دیکھا جو اس کے بولنے کی منتظر تھی رجا کی تھنڈ محسوس کرتے اس نے رجا کے کاندوں پر شال پھیلا دی جو بیٹھ پر پڑی ہوئی تھی اس نے ہلکے سے رجا کے بالوں کو چھوا رجا کو اب شخصہ ہونے لگا تھا آہد تم کچھ بول کیوں نہیں رہے رجا کے لہجے میں سنجیدگی درائی تھی بار بار اہد کا نام سن کے اس کا دماغ گھوم گیا اپنی پر اسرار آواز میں وہ بولا I am not dead bloody sweetie and stop calling me with his name I hate him because I can't handle when he come close to you I promise you the only hurdle between us will remove soon میں وہ گھٹیاں نہیں ہوں sweetie اور مجھے اس کے نام سے بلانا من کرو مجھے اس سے نفرت ہے کیونکہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا جو وہ تمہارے قریب جاتا ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں ہمارے بیچ کی اس رکاوٹ کو ہٹا دوں گا وہ انگلیش میں رجا سے بولا رجا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے وہ فوراں کھڑی ہو گئی who are you رجا نے nervousness میں اس سے پوچھا اسے لگ رہا تھا سب اس کا وہم ہے لیکن سب سچ تھا وہ کام رہی تھی اسے لگا کہ وہ کوئی فرنگی ہے کیونکہ اس کا لہجہ وہی تھا اہد رجا نے اہد کا زور سے آواز دی اہد جو کچن میں سوب بنا رہا تھا بھاگتا بھاگتا وہاں پہنچا کیا ہوا رجا تم چیخے کیوں جانم اس نے آتے ہی رجا کوئی دیکھا تو وہ ہاتھوں میں مو دیئے رو رہی تھی اس کا جسم میں لرزش تھی اہد بڑے بڑے قدم اٹھاتا اس تک پہنچا اس نے بیچینی سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھڑتے پوچھا اہد کی خوشی کے کوئی انتہا نہیں تھی لیکن رجا کی حالت اسے ڈر آ رہی تھی اہد وہ پھر آیا تھا یہی زمین پر بیٹھا تھا اہد وہ بہت رجا باکھلائی ہوئی تھی اہد کو بتانے کی کوشش کر رہی تھی اہد کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا رجا کو سینے سے لگائے اس کے بال سہلا رہا تھا رجا ڈر کے مارے اس کے کالر کو جکڑے ہوئے تھی کس کی بات کر رہی ہو تم رجا کون اہد کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ رجا کیوں اتنی پریشان ہے اہد وہی جو اس دن آیا تھا یہیں کہیں ہے بلیف میں رجا کافی ڈری ہوئی تھی اہد نے ٹھنڈی سانس صفحہ کے سپوٹ کی اسے لگا رجا پھر سے کاؤچ پر سو گئی تھی اور اس نے کوئی خواب دیکھا ہے رجا یہ تمہارا بہم ہے کمرے میں کوئی نہیں ہے رجا کے کہنے پر اہد نے پورے کمرے میں ناغذر دوڑائی پر سب ناربل ہی لگا اہد تم مجھ پر یقین نہیں کر رہے میں سج کہہ رہی ہوں رجا پھر سے سسکی اہد کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ اس اپنے آغوش میں لیے کھڑا تھا رجا رو رہی تھی اچھا ایک منٹ میں سارے کمرے کو چیک کرتا ہوں اہد نے رجا خود سے علک کر دیا اور کاؤچ پر بٹھا دیا اوپر وہ گرم شال دے دی اہد نے سارا کمرہ چھان مرا لیکن کچھ نہیں ملا اس نے رجا کا ہاتھ سہلاتے ہوئے بہت نربی سے کہا رجا نے کچھ کہنا چاہا تو اہد نے اسے چھپ کرا دیا رجا مجھ پر یقین کرو کچھ نہیں ہے اس نے رجا کا سر اپنے کاندے سے لگایا اور اسے سہلانے لگا بال ابھی بھی ہلکے ہلکے گیلے تھے رجا چپ چاپ اس کے کاندے پر سر رکھ کے بیٹھی تھی در کے مارے آنکھیں موند رکھی تھی دونوں کے درمیان عجیب خاموشی تھی اہد کافی پریشان ہو چکا تھا کیا یہ رجا کا وہم ہے یا حقیقت میں کوئی ہے سوچ کے بھون میں ڈھوبا ہوا تھا اسے اپنی گردم کے بھاری سانسے محسوس ہونے لگی شاید رجا سو چکی تھی آج دن بار گھومنے پھرنے کے بعد کافی تک چکی تھی لیکن وہ تو بھوکی ہی سو گئی اہد نے اسے کاؤچ پہ ہی لٹا دیا بیٹ پر سے رضائی لیتا اسے گرد لپیٹ چکا تھا رجا کو نرمی سے کاؤچ پھلٹا دیا اور آرتشتان کی آگ مزید بھڑکا دی اہد نے اٹھ کر پورا کمرہ ایک باری پھر چیک کیا اور گھر سارا دیکھا شاید رجا سچ گیا رہی ہو وہ واپس کچن میں آیا اور رجا کے لیے سوپ بنانے لگا ڈیم ہر بار ہر بار وہ کمینہ ہم دونوں کے بیچ آ جاتا ہے اس نے انگریزی لہجے میں کہا اس کے غصے سے بری حالت ہو رہی تھی اس کا خون کھول رہا تھا اور رجا کے بارے میں سوہ سوچ دماغ مفلوج ہو چکا تھا رجا کے چیخ پہ پھرتی سے کھٹکی سے باہر کودا تھا اور کھٹکی چکے سلائڈنگ تھی بینہ آماز کے وہ بند کر چکا تھا رجا کو ہمیشہ کی طرح آہد کی باہوں کی حالے میں دیکھ وہ تل ملا رہا تھا اس کی بردارت سے باہر ہو رہا تھا سب اس کے ماضی کا اہم عصہ رہ چکی تھی وہ اس کی پہلی محبت تھی بدقسمتی سے قسمت نے ایسا کھیل کھیلا کہ وہ اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے الگ ہو گیا کیوں میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے کیوں مجھ سے میرا سب کچھ چھن جاتا ہے ہمیشہ وہ سڑک پہ بیٹا دھاڑا عجیب سا عصہ اور جنون تھا اس کے اندر اپنا کالا ماسک کو اتار کے زور سے پٹک چکا تھا کالی آنکھوں میں لال دور دورے تھے اور دلکش چہرے پسختی ہی اس دھکتی تھی آنکھیں بند کرتے ہی ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا بس بہت ہو گیا قسمت سے ہار نہیں سکتا میں نے ہار نہ سیکھا ہی نہیں وہ اٹھتا اپنے کپڑے جھاڑا تھا مغرور آنا انداز میں بولا تھا مغرور جھاڑا چلتا اپنی سپورٹس کار میں بیٹھا اور ہوا کی تیزی سے گاڑی لے کر وہاں سے نکل گیا دماغ میں شیطانی پلین کو جنم دیتے اپنا منصوبہ بنا چکا تھا اہد ریجا کے لیے کھانا لے جا رہا تھا اسے کوکنگ نہیں آتی تھی لیکن انٹرنیٹ سے دیکھ کے وہ بنا چکا تھا جو کافی اچھا بنا تھا سوپ بھی بنا چکا تھا سردی کی وجہ سے ریجا کو تھنڈ لگ سکتی تھی اچانک سے بہت زور سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی ریجا کو گہری نیند میں تھی جھٹکے سے جھاگ گئی پہلے آواز ہی کام نہیں کر رہے تھے ریجا روک جاؤ پاؤں زمین پر مت رکھنا ریجا جیسے ہی پاؤں زمین پر رکھنے لگی اہد کی باکھلاتی ہوئی آواز سن کے کافی ڈر گئی کیا ہوا اہد ریجا نے پوچھا تو اہد بولا ریجا زمین پر کانچ ہے تمہیں لگ جائے گی اہد ان کانچ کے ٹکروں سے بچتا اس تک پہنچا کانچ جگہ جگہ بکھرے پڑے تھے اہد نے مر کے دیکھا شیشے کی کھڑکی ٹوٹ چکی تھی جیسے کسی نے زور سے کوئی چیز جس پہ ماری ہو ایک نہیں بلکہ کئی جگہ سے ٹوٹا تھا لگ رہا تھا کسی بڑے بڑے پتھر مارے ہو اہد نے ارد گردے دیکھا تو ایک پتھر پڑا ملا جس کے گردے ایک کاغذ لپٹا ہوا تھا اہد نے کھول کر دیکھا تو اندر جو لکھا تھا وہ پڑھ کے اس کے پیروں طلعے سے زمین نکل گئی اپنی بیوی کو بجا سکتے ہو تو کوشش کر لو کیونکہ بہت جلد اسے اس معذوری والی زندگی سے چھوٹکارہ ملنے والا ہے بہت جلد تم اور وہ اس بوجھ کے آزاد ہو جاؤ گے نامعلوم اسے یہ پڑھ کر اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی رجا کو ایک نظر اس نے دیکھا جو اس کی دنیا تھی کنفیوس تھی کاؤس پر بیٹھی تھی اس نے وہ کاغذ مروڑا اور کرکی کھول کے باہر جھانکا وہاں کوئی نہیں تھا اسے اب لگ رہا تھا رجا سچ بول رہی ہے گھر میں سچ میں کوئی آتا ہے وہ کافی پریشان ہو گیا وہ جلدی سے رجا کے پاس گیا اور کھینچ کر اسے گلے سے لگا لیا اہد کیا ہوا پلیز کیا ٹوٹا ہے بتاؤ نہ رجا کو اپنے گرد اس کے بازو بہت سخت میں لگے وہ سختی سے جکڑک کی تھی اہد نے اہد نے اسے ایسے سینے میں چھپا رکھا تھا جیسے ابھی کوئی سے رجا کو الگ کر دے گا رجا تم ٹھیک تو ہونا اس کی آواز میں نمی لگی رجا کو رجا کو لگا وہ بہت پریشان ہے ہاں اہد میں بالکل ٹھیک ہو لیکن ہوا کیا ہے تم بہت پریشان لگ رہے ہو اہد ہر بڑھ آیا اس نے جھوڑو کھڑا کچھ نہیں وہ کاش ٹوٹ گیا تھا تو دیکھا کوئی بال اندر آئی ہے شاید کسی بچے کی ہوگی اہد رجا کو بتانا نہیں چاہتا تھا اس نے جھوڑ بولا رجا کو عجیب لگا اس کی آواز میں لڑکڑا ہر تھی اہد رات میں کون سے بچے کھیلتے ہیں رجا نے پکڑ لیا تھا اس کا جھوٹ اب وہ کیا بولے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی جانب تم بھی کمال کرتی ہو یار ساتھ والے گھر کہ بچوں نے پھینک کی ہوگی اس نے خود پر کابو پاتے رجا کو بتایا تو رجا مان گئی اچھا میں صاف کر دیتا ہوں پھر کھانا کھاتے ہیں اوکے تمہیں بھوک لگی ہوگی اہد یہ کہتا اس کے ماتے کو چومتے باہر نکل گیا پھر صفائی کے بعد رجا کو کھانا کھلایا اور اسے سلا دیا بیٹ پے اس کے پاس یہ ٹیک لگائے بیٹھا بہت ہی پریشان لگ رہا تھا بار بار رجا کی طرف مڑھ کر دیکھ رہا تھا جو پرسکون سو رہی تھی اہد اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا اس کے جان جا رہی تھی کھلے عام کو وہی رجا کو مارنے کی دھمکی دے رہا تھا اہد نے اس کا سر پہ ہونٹ رکھ دی ہے وعدہ کرتا ہوں رجا تمہیں آج بھی نہیں آنے دوں گا رجا کو مکمل خود میں بینچ کا سو گیا اس سے بہت ڈر لگ رہا تھا رجا کے متعلق اہد رجا ابھی جاگی تھی اہد خود بھی اس سے بینچے سو رہا تھا رجا نے اسے ہلانے کی کوشش کی لیکن وہ اس سے ایک انچ بھی نہ ہلا سکی آج اس کے رپورٹس آنے تھی کافی پریشان بھی تھی اہد جاگنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا رجا کے دماغ خراب ہو چکا تھا اس نے اہد کے بازو کو ہٹانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی اس نے زور سے اہد کے بازو پر چیونٹی کاٹی اہد بل بل آوٹ تھا آج یہ کونسا کیڑا ہے اہد نے خمار علود آواز میں کہا تو رجا ہنس تھی رجا کے کھلکلہر سن کے اہد ہوش میں آیا اس کی ہنسی میں کھوسا گیا حق جھکا اور اپنا حق استعمال کر گیا رجا کی ہنسی کو بریک لگی وہ تو بالکل پزل ہو گئی اس کا رنگ لال ہونے لگا اہد کی اس حرکت سے کافی حران تھی کیا ہوا چپ کیوں ہو گئی ہو وہ اس کے کان میں دھیرے سے بولا رجا کو اب پسینے آنا لگے کیا حرکت تھی رجا خود کو سنبھال لے کی کوشش کرنے میں ناکام تھی اہد مسکر آیا اور پھر سے چھکا اور اس کے ہونٹوں پہ لمز چھوڑ کے بیچے ہٹا یہ حرکت تھی رجا پھر سے حیرت کے سمندر میں تھی اس کا دل کر رہا تھا کہ جا کے چھپ جائے کچھ کہہ رہی تھی تم اہد فل موڈ پہ لگ رہا تھا رجا لال چہرے سے بلش کرتے ہوئے بولی مجھے چھوڑو وہ تو نہیں ہو سکتا اہد کے لہجے میں شرارت تھی رجا چھپ رہی اچھا ہو بٹھو آج رپورٹس آ جائیں گی پھر تم پہلے کی طرح دیکھ سکو گی بلکل ٹھیک ہو سکو گی اہد ایک دم سنجیدہ ہو گیا اس کے دماغ میں رات والی بات گھوم رہی تھی اس کا بقاعدہ انتظام کرنے کا وہ سوچ چکا تھا رجا نے ہاں میں سر ہلایا اہد سارا دن رجا کا سایا بن کے گھوم رہا تھا